موسیقی وہ ہزتی کہ جسے مسجد میں محراب عبادت میں تلوار چلا دی گئی کسی شقی انسان نے متقی ترین انسان کے سر پر کاری ضرب لگائی اور صرف مولا متقیان نہیں بلکہ اہل بیت اتحار کے ہر فرد پر ایسا ظلم دیکھنے کو ملا وہ علی کے جنہوں نے اپنی کل کی کل زندگی دین الہی کے لیے خداوند عالم کے لیے صرف کر رکھی تھی اس علی کے لیے اگر خداوند عالم نے کوئی جگہ چونی شہادت کی خاطر تو وہ بھی مسجد تھی اور مولا کے آخری الفاظ فستو برب القعبہ رب قعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی آغا حسنین عباس صاحب موجود ہیں السلام علیکم ہم آج اس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وسیعت نام آئے مولا کائنات مولا نے جاتے جاتے ہمارے لیے کن باتوں کو چھوڑا مولا کیا چاہتے تھے ہم سے امام نے اپنی پوری کی پوری زندگی گزاری اور ایک مظلومیت کے ساتھ امام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ہم ان الفاظ پر آج توجہ کرنا چاہیں گے اور میں چاہوں گی آغا آپ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھائیں کہ اصل میں وسیعت کا مانا کیا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت عمیر المؤمنین قائد الغر المحجلین علی بن عبی طالب علیہ السلطہ والسلام اللہم العن قتلتا عمیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلطہ والسلام اولین و آخرین میں سے بدبخترین قاتل عمیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ پہ کروڑوں لعنتیں خداوت مطال کتاب صبح قیامت برستی رہیں کہ جس نے عمیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کے سر اقدس پہ ضربت لگائی اور اسی ضربت کی وجہ سے مولا عمیر علیہ السلام نے شہادت پائی آخری وقت میں مولا عمیر علیہ السلام نے جو وسیعت فرمائی یہ آپ کا خوبصورت موضوع سخن لیکن اس سے پہلے آپ کا سوال کہ مولا عمیر علیہ السلام کی وسیعت بیان کرنے سے قبل ہم بیان کریں اپنے دیکھنے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے کہ وسیعت کیا حیثیت رکھتی ہے دیکھیں یہ وہ لفظ ہے کہ جس سے ہر خاص و عام واقف ہے بہت سے الفاظ بہت سے عقائد ایسے ہیں جن سے فقط خواس واقف ہوتے ہیں عوام الناس ان سے واقف نہیں ہوتی جن سے فقط علماء یا اہل علم واقف ہوتے ہیں عوام الناس ان سے واقف نہیں ہوتی لیکن وسیعت وہ لفظ ہے کہ جس سے ہر کوئی واقف ہے اور لغوی معنی اس سے ہٹ کے بھی اسطلاحی طور پر ہر شخص جانتا ہے کہ ایک شخص جس کی موت کا وقت قریب ہو یا موت اکٹھل حقیقت ہے ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے دنیا سے جانے سے پہلے پہلے وہ جو اپنے امور کے متعلق تحریری طور پر یا کسی کو سنا کے جو پیغام دیتا ہے کہ میرے بعد یہ یہ کام کر لینا وہ وسیعت کہلاتی ہے اور خود حکم قرآنی ہے سورہ بقرہ میں قرآن پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ تم وسیعت مستحب بھی ہے کہ اپنی زندگی میں انسان کو وسیعت لکھ کے رکھنی چاہے تمہارے لیے یہ بات لکھتی گئی ہے کتب آلیکم السیام کی طرح ٹھیک ہے البتہ پھر یہاں پہ بحث ہے کہ آیا یہ کتبہ واجب ہے یا استحباب پر دلالت کرتا ہے اس دقیق بحث کو ہم نہیں چھیڑنا چاہتے لیکن خودہ کا حکم ہے حکم پر سر تسلیمیں خم کرنا ہے تو تمہارے لیے یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ تم وسیعت کرو والدین کے لیے اقرابین کے لیے بل معروف ہے معروف یعنی کس انداز سے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں یہ سمجھنے کا مقام ہے بل معروف ہے یعنی جو تم لکھ رہے ہو اس میں عدل ملہوز خاطر رہے جو تم تحریر کر رہے ہو وہ عدل کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے اس میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے یعنی افرات و تفرید کا پہلو نہیں ہونا چاہیے حقا علی المتقین متقی لوگوں پر یہ ایک حق ہے کس کی جانب سے خداوندے متعال کی جانب سے صحیح جی اگر وصیت ایک مادی ہے اور معنوی وصیت اگر آپ اسے تھوڑا سا واضح کر دیں تقسیم کیا جا رہا ہے وصیت کو دو ایسوں میں سبحان اللہ آپ نے واقعا ایک انتہائی جامع مطلب کی جانب اشارہ کیا کہ جس کی طرف یقینا متوجہ ہونا چاہیے ہر انسان کو جو وصیت کر رہا ہوں ہر چیز مادی بھی ہے معنوی بھی ہوتی ہے حالت روزہ میں دو طرح کے فوائد انسان کو ملتے ہیں کچھ وہ ہیں جو مادی فائدے ہیں جس کے نتیجے میں انسان کا بدن تندرست و طوانہ رہتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو معنوی فوائد ہیں جو خداوند مطال کی جانب سے ملتے ہیں یوں ہی وصیت بھی مادی بھی ہے اور معنوی بھی ہے کس طرح سے تقسیم ہوگی مادی وصیت کلی طور پر تو وصیت یہ ہے کہ ایک انسان تحریر کر دیتا ہے یا کسی کو بتا دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ یہ کام کر دینا آئیے ہم اپنی زندگا گانیوں کی طرف نظر کر دینا کہ ہم جب زندگی میں وصیت کرتے ہیں ہماری وصیت میں کیا شمار ہوتا ہے میرا فلا مال فلا کو دے دینا فلا بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں انہیں فلا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دینا اور بدقسمتی سے یہاں بھی ہم عدل نہیں کرتے اگر آپ تقسیم وراثت کو دیکھ لیجئے وہاں بھی ہم عدل نہیں کرتے کس کا مال کس کو دے رہے ہوتے ہیں کس کا مال کس کی طرح اگرچہ فیکھی اعتبار سے ایک شخص اپنی زندگی میں اپنا مال کسی کو دے رہا ہے تقسیم اس طرح سے کر رہا ہے وہ جائز تو ہے لیکن عدل الہی کا تقاضہ دیکھئے جس کا جو حق بنتا ہے جس کی وراثتوں اس تک جانی چاہیے تو یہ بھی ضروری ہے بہرحال متوجہ کرنا وصیت کرنا مادی امور میں لیکن ایک وسیعت ہوتی ہے جو مانوی وسیعت ہوتی ہے مانوی وسیعت کیا میں وسیعت کرتا ہوں کہ موت برحق ہے اگر میں کل کو اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا جائے میرے بیٹے کو عالم دین بنایا جائے اسے دین کی تعلیم دلوائی جائے کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اس چانی متوجہ ہیں شاید ہی کوئی ہو بجا فرمایا آپ نے بدقسمتی کے ساتھ علمیہ یہ ہے معاشرتی شیعان علی ابن عبی طالب کا خود کہ ہم مادی وسیعتوں کی طرف متوجہ ہیں مانوی کی طرف نہیں آئیے بڑھتے ہیں امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی وسیعت کی طرف کیا فرماتی ہیں آپ کہ وہ وسیعت مادی وسیعت انسان سوچ بھی نہیں سکتا وہ وسیعت وسیعت مانوی ہے مانویت سے بھرپور وسیعت ہے یعنی وہاں پر کوئی مادہ آپ کو نظر نہیں آئے گا پوری کی پوری وسیعت جی ہاں کیونکہ علی کہتے ہی اسے ہیں جو مادیات سے معورہ ہو جس کی زندگی مجسم معنویت ہو اسے علی ابن عبی طالب کہا جاتا ہے پھر یہاں پہ ارز کریں کہ ایک انسان موت سے قبل وسیعت کرتا ہے میں گزارش کروں کہ علی کی تمام زندگی وسیعت ہی وسیعت ہے بے شک بے شک علی کی تمام حیات نصیت ہی نصیت ہے وسیعت میں کیا ہے نصیت کر دینا یہ یہ امور کرنے ہیں یہ یہ نہیں کرنے علی نے تو تمام عمر یہی کیا البتہ جب اس موضوع پہ بات ہو تو پھر ایک وسیعت خاص قرار پاتی ہے ایک وسیعت عام قرار پاتی ہے وسیعت عام علی کی کل زندگی ہے کہ جس میں آپ کو فرامین معصومین فرامین علی ابن عبی طالب یہ نصیحت پر ہی مبنی ملیں گے وسیعت خاص کہ جو عبد الرحمان ابن ملجم مرادی لانت اللہ علی وعلا عجتادہم کی ضربت کے نتیجے میں کہ جب وہ طبیب آیا اور اس نے کہا کہ مولا آپ وسیعت فرما دیجئے اگرچہ علی اس کے محتاج نہیں ہے عالم الغیب ہیں بے ازن اللہ جانتے خود بھی تھے لیکن ظاہری حیات پہ معصومین علیہ السلام نے جتنا بھی عمل کیا وہ ظاہری طور پہ کیا اسی طرح سے کیا جس طرح سے ظاہری طور پہ آمال جو ہیں وہ انجام دیے جاتے ہیں تو اس نے کہا مولا وسیعت فرما دیجئے اس وقت مولا نے وسیعت فرمائی جی مولا کی وسیعت ویسے تو بہت زیادہ طویل ہے اور ہمارے پاس کیونکہ اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ ہم سارے پوائنٹس کو لے کر چلیں لیکن کچھ خاص چیزیں جو آپ ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہیں ان ساری کی سارے پوائنٹس میں سے کچھ خاص پوائنٹس کو اٹھا کر جس میں سے ایک بہترین پوائنٹ ہے تقوی الہی کا کہ خداوند عالم کی اوپر تقوی کرو خداوند عالم کے ساتھ خود کو جوڑو اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا کیونکہ امام حسن اور امام حسین کو یوں ملتا ہے کتاب میں کہ مولا کائنات نے جو وسیعت کی وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو کی ہے تو آیا وہ صرف ان کے لیے مخصوص تھی یا عالم پوری کی پوری دنیا کے لیے سارے انسانوں کی اللہ اکبر خوبصورت اشارہ آپ نے فرمایا البتہ ایک مقام پہ مولا امیر علیہ السلام نے امام حسن اور حسین علیہ السلام کو مخاطب کیا ابتدا ہی میں اور پھر آگے چل کے مولا نے یہ بھی فرمایا کہ میری یہ وسیعت میرے مفہوم پیش کریں ہر ماننے والے کے لیے ابتدای منزل پہ ظاہری طور پہ وہاں پہ حسنین شریفین علیہ السلام تھے اور جس جانب آپ نے فرمایا اس لفظ کا تعلق بھی اوسی کما بتقو اللہ لیات ہے کہ میں آپ دونوں کو وسیعت کر رہا ہوں کنے حسنین علیہ السلام کو ظاہری طور پہ مولا حسنین کریمین سے مخاطب ہیں لیکن بالاصل اپنے ہر چاہنے والے تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں صحیح ظاہری طور پہ حسنین کریمین کو مولا فرما رہے ہیں کہ تقوی الہی اختیار کرو لیکن بالاصل وفل باطن مجھے آپ کو ہر چاہنے والے کو علی یہ پیغام پہنچا رہے ہیں یہ وسیعت کر رہے ہیں کہ تقوی الہی اختیار کرو خدا سے ہمیشہ ڈرتے رہے ہیں بلکل اس کی طرف ہم آتے ہیں تقوی کے معنی کی طرف لیکن ایک لحظے کو اگر میں یہاں پہ آپ کو روکوں اور آپ مجھے اجازت دیں اوسی کما پہ تقوی اللہ میں تمہیں تقوی الہی کی وسیعت کر رہا ہوں معصوم تقوی کی جس منزل جس نہج جس آج پہ فائز ہوتا ہے اس سے آگے منزل کو ہی نہیں ہوتی یعنی امیر المومنین امام المتقین ہیں جتنا تقوی از حیثیت عبد الہی ایک شخص میں پایا جا سکتا ہے علی اس کی آج سوریہ پہ ہیں بیشک بیشک نہ اس سے نیچے آ سکتے ہیں اس سے پھر اگلی منزل تو پھر وہ منزل بشریت کی حدود سے ہی شاید خارج ہو جاتی ہے یعنی علی کی زندگی کا ہماری اور آپ کی زندگیاں ہوتی ہیں ہماری زندگیوں کا گراف یقصہ نہیں رہتا کبھی پیک پہ کبھی خدا نہ خواستہ نیچے آ گیا مائے مبارک رمضان کی ایک برکت بھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کیجئے اور تقویٰ و معنویت کے اس گراف کو آج پہ پہ پہنچا دیجئے علی علیہ السلام کی زندگی میں اولاد علی کی زندگی میں ایسا نہیں ہے جس مقام پہ رہے یعنی جس بلندی پہ آئے اسی بلندی سے وہ دنیا سے گئے ہیں تو تقوی خود مجسم تقویٰ علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے تو حسنین کریمین کے اندر جتنا تقویٰ ہے وہ تقویٰ کی آخری منزل ہے مولا فرما رہے ہیں تقویٰ الہی اختیار کرو یہ وہی ہے جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بیٹی سے کہوں تو بہو سنیں یعنی پیغام انہیں دے رہے ہیں لیکن دراصل ہمیں پہنچانا ہے انڈیریکٹلی سارے کے سارے مومنین تک پہنچایا جا رہا ہے صحیح آجی آگا اس بات کو بھی واضح کر دیں یہ جو وسیعت کر رہے ہیں مولا کے تقویٰ الہی کو اختیار کریں کیسے اختیار کیا جائے خدا بند عالم سے کون کون سے امور میں ڈرنے سے کیا مراد ہے یعنی تقویٰ کا معنی کیا ہے یہ ایک معاشرے کے اندر جسے کہتے ہیں رائج ہو گیا اور ایسا رائج ہوا کہ ہر کوئی بس یہی سمجھتا ہے بلکہ اسے غلط العام کہا جائے تو بے جانا ہوگا خدا سے خدا رحمان رحیم قریم ہم نے خدا کا تعروف بھی کروایا تو جہنم میں پھینک دے گا جلا دے گا تمہیں کاٹ دے گا تمہارا کچھ نہیں بچے گا نتیجے میں خدا سے ڈرنے والے پیدا ہوئے اس کو پہچاننے والے پیدا نہیں ہوئے امام کا تعروف بھی بدقسمتی سے ہم نے یوں ہی کروایا کہ مولا آئیں گے خون کی ندیاں بہیں گی تلوار چلے گی اور جناب علی سارے کے سارے سمندر گویا وہ خون سے غلطان بچائیں گے نہیں یہ منزل ثانی ہے اول مقام پہ خدا کا رعوف نمائندہ ہے بے اذن اللہ اول منزل پہ رحیم خدا کا رحیم نمائندہ ہے تو مویزہ پیار الفت آتفہ محبت وہ سب کچھ ہوگا اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانے گا تو پھر جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اترا تو یوں ہی خدا سے دھرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اپنے آمال سے ڈر آ جائے کہ جو میرا باطن ہے میں اس کی حقیقت سے آشنا ہوں آئینہ سب کچھ دکھاتا ہے میرا باطن میرا آئینہ ہے میں باطن میں کیا ہوں مجھے اس سے ڈرنا چاہیے یہی تقوی تقوی یعنی اپنے آپ کو بچانا کس سے بچانا خطرات سے بچنا صحیح اور دفع ضرر واجب ہے کوئی ایک اگر خوف ہو آپ کو کہ مثلا آپ رات میں لیٹ نائٹ گھر سے باہر نکلیں گے اور رستے میں کوئی آپ کو لوٹ لے گا تو شریعت کہتی ہے واجب ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلو خطرات سے بچنا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کی کمزوری ہے اور اس کمزوری کی وجہ سے آپ خدا نہ خاصتہ گناہ کے مرتقب ہو جاتے ہیں تو آپ اس سے بچیے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے دشمن کو پہچانی ہے ہم نے ابلیس کو تو پہچانا اسے پہچانا لیکن اصل دشمن کو ہم نے ابھی تک نہیں پہچانا اصل دشمن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ نفس ہے جو تمہارے دو پہلووں کے درمیان ہے یعنی یہی ہے جو تمہیں گمراہی کی جانب بھی لے کر جا رہا ہے اور اسی کو تم ہدایت کی جانب بھی لے کر جا سکتے دونوں الہام اس نفس کو کر دیا گئے ہیں اصل دشمن یہ ہے اس نفس سے اپنے آپ کو میں نے بچانا ہے اور بہترین اس کا ٹائم پیریڈ ماہ مبارک رمضان آپ دیکھ لیجئے حلال چیزوں سے ہمیں روکا گیا کس لیے کہ ہم حلال سے رکیں گے تو نتیجہ تن حرام سے بچنا ہمارے لئے آسان ہو جائے ایک پریکٹس ہے جو رمضان میں کروائی جا رہی اصل میں اگلے پورے سال اور خود وسیعت کے اندر بھی یہ تقوی الہی قرآن میں جا بجا تقوی الہی تاکہ تم متقی بن جاؤ میں اپنے لفظوں میں کہوں کہ گویا تم انسان بن جاؤ جی بہت بہترین انداز سے آپ نے بتایا میں چاہتی ہوں کہ ہم اگلے نکتے کی طرف بڑھیں مولا کائنات کی وسیعت میں بڑے ہیڈن مانا ہے مخفی چیزیں ہیں جو بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہیں ایک ہے مظلوم کی مدد کرنا اور مظلوم کی مدد کرنے کو مولا یوں بیان کرے کہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کی مدد کرو یہاں پر ظالم کے دشمن یعنی اس چیز کو تھوڑا سا واضح کرنے کی ضرور ہے بلکل امیر المومنین علی ابنی طالب اللہ صلی اللہ وآلہ کی وسیعت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں جس کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا کہ دو چیزیں ہیں ہی سے کون ہے ہو جاؤ ضرور بل ضرور لزالم خسم عمر کر رہے ہیں گویا مولا امیر علیہ السلام کے ظالم کے مدد مقابل رہنا و للمظلوم آنا اور مظلوم کے مددگار رہنا صحیح دو چیزیں ہیں ایک ظالم کا مدد مقابل رہنا کون ظالم سوال یہ ہے عمومی ہے جو بھی ظالم ہے تمہیں اس کا مدد مقابل رہنا مظلوم کا تمہیں مددگار رہنا کون جو علی ابن ابی طالب کا شیعہ فقط اس کا نہیں دیکھئے ولایت اگرچہ عمال کی قبولیت کی شرط ہے وہ ایک اپنے مقام پہ ہے لیکن انسانیت بھی آج دیکھ لیجی آج زمانے کے اندر ایک تصور بھی پیش کیا جاتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے یہ پیغام وہ عام کر رہے یہ اسلام کی ایک شاق ہے مولا امیر نے جب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا حکومت کرنے نہیں دی گئی وہ ایک علیدہ معاملہ ٹھیک ہے مالک اشتر سے کہا تھا کہ مالک لوگ دو طرح کے ہیں یا وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں یا خلقت میں تم چیزے ہیں کیا مطلب یعنی جو خلقت میں تم جیسا ہے تمہیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے یہی سبب ہے کہ ہم جب ہمارے یہاں بہت سی انجیوز ہیں بہت سے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پیروکار ہیں لیکن انوان کلی انسانیت کی خدمت ہے آج اگر افطار کروایا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو ٹھیک سے افطار نہیں کر سکتے تنگ دست ہیں تو کلی طور پہ کروایا جاتا ہے جو کرنا چاہتا ہے بہر علامات آتے ہیں اسی طرف لِلزالِمِ خَسْمَ وَلِلْمَزْلُومِ اونا کون مظلوم کوئی بھی ہو کائنات کے اندر جو بھی مظلوم ہے تمہیں اس کے مددگار رہنا تمہیں اس کا غیر مسلم کے یہاں بھی ہے اگر وہ بھی مظلوم ہے مظلوم تو شریعت کہتی ہے اس کے مددگار رہو بدقسمتی سے ہم کہا کہ مسلمان ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ آج اگر ہمارے ہی اپنے مسلمان بھائی فلسطین میں یہ سلسلہ ہو رہا ہے تو ہم تو اتنی بھی مظلومیت اتنا بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ ہم ایک بیان جاری کر دیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں بہرحال مولا نے فرمایا لِس ظالم خسمہ ظالم کے مدد مقابل رہنا اب مدد مقابل اس کا کیسے رہنا وہ ہر شخص کی ذمہ داری مختلف ہے جتنا میرا اثر و رسوخ اور انفلینس ہے میں اس کی مطابقت سے اس کا مخالف رہوں گا اگر میں ہاتھ سے اس کو روک سکتا ہوں تو میں روک گا اگر میرا بس نہیں چلتا تو میں کمس کم زبان سے تو اس کو برا کہوں جی بلکل مومنین کو مولای کائنات بصیت کر رہے ہیں عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی اسے ذرا واضح کریں کیا مراد کیا کہنا چاہ رہے ہیں مولای کائنات ہم سب سے جی بلکل ایسا ہی ہے مولا نے فرما کہ لَا تَتْرُقُ الْعَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَّحِيَ عن المنکر کبھی ترک نہ کرنا عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو یہ ہم مہارے یہاں عام طور پہ جو فروع دین پڑھائے جاتے ہیں اس کے اندر بھی موجود ہے عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر معصومین علیہ السلام کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو انہی دو چیزوں کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی یا انہوں نے عمر بالمعروف کیا عمر یعنی حکم دینا بالمعروف یعنی نیکی کا اچھائی کا اس چیز کا حکم دینا جو خدا سے قریب نہیں عن المنکر برائی سے روکنا اس چیز سے روکنا جو خدا سے دور کرے امام علی مقام حسین ابن علی علی صلی اللہ بھی جب خروج کر رہے ہیں جب قیام کے لیے جا رہے ہیں مدینہ سے نکلتے ہوئے تو کیا فرما اِنی اللہ اخرج اشرم ولا مفسدم ولا ظالم اِنم خرجت لطلب اصلاع امتی جدی رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ اُرید عَن عَمُرَ بِالْمَعْرُوف وَنَحْيَ عَنِ مُنْكَر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں عمر بِالْمَعْرُوف کرو وَنَحْيَ عَنِ مُنْكَر اور نَحْي عَنِ عَنِ مُنْكَر کرو پھر یہ ایک مستقل باب ہے کہ کون عمر بِالْمَعْرُوف کرسکتا ہے کون نہیں عَنِ مُنْكَر کرسکتا ہے دستور کلی قرآن نے دیا لِمَا تَقُولُونَ مَالَ تَبْعُلُونَ کہ جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں یہ اس کی شرائط بھی ہیں وہ ایک علیدہ سے موضوع سخن ہے ہم فقط یہی پہ رہتے ہیں معاشرہ اگر قائم ہو سکتا ہے تو عمر بِالْمَعْرُوف اور نحی عَنِ مُنْكَر پہ قائم ہو سکتا ہے صحیح کرنے والے کے اندر شرائط پانی جانے چاہیے ہمارا کیا ہے ہم اس سے الچ پڑھتے ہیں جو عمر بِالْمَعْرُوف کرتا ہے ایسا یہ ان مولانا کی مجلس میں میں نہیں جاؤں گا کیوں یہ تو پچاس کے پچاس منٹ مجھے نماز کی تعلیم دیتے ہیں ہدایت کا پروگرام میں نے نہیں دیکھنا ہدایت کے پروگرام میں جتنے آنے والے معزز علماء قرام ہوتے ہیں یام جیسا طفل مکتب ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے نماز پڑھو روزہ رکھو خمز دوزہ قات دو ٹھیک عمر بِالمعروف امام حسین کہہ رہے ہیں میرے قیام کا مقصد عمر بِالمعروف نہیں یعنی المنکر جو جو منکر ہے اس سے روپنا ہے اب پھر معروف کیا ہے منکر کیا ہے واضح سی بات ہے جو چیز خدا کے قریب کرے وہ معروف ہے پھر یہاں پہ پیش کریں کہ خود ولایت معصومین بھی ایک جہد سے معروف ہے بلکل ہے سید کیوں یہ خدا کے قریب کر رہی ہے نہیں یعنی المنکر بھی پھر یہاں پہ کچھ صاحبان تفریت بھی ہیں اگر وہ عمر بِالمعروف اور نہیں اس کی طرف نہیں آتے بلکل یہی فلسفہ ہے آج کے دور میں بھی اگر فضائل پڑھے جاتے ہیں فضائل نشر کیے جاتے ہیں معارف معصومین علیہ السلام بیان کیے جاتے ہیں تو اس لیے کہ خود ولایت علی ابن عبی طالب عمر بِالمعروف کا مزدہ کے سری ہے دشمنان امیر المومنین دشمنان آل محمد علیہ السلام نہیں ان المنکر ہیں یعنی ان سے روکا جا رہا ہے ان کا کردار بھی اگر بیان کیا جا رہا ہے ان کے اندر جو کچھ ہے تو گویا یہ بھی نہیں ان المنکر ہے بے شک بے شک جی آگا ہمارے پاس بس آخری دو منٹ ہیں اور میں چاہوں گی کہ آپ سارے مومنین کو ایک کلی جو مطلب ہمیں وسیعت امیر کائنات سے سمجھ میں آ رہا ہے ایک کلی مطلب ایک کلی معنی بس ایک منٹ میں اگر آپ سمجھا سکے تو علیہ الصلاة والسلام نے احکام بیان فرمائے ہیں حکم دیئے ہیں جتنے بھی اس سے بڑھ کے بھی ایک کلی معنی اگر بیان کریں تو علی علیہ الصلاة والسلام اس وقت بھی ہمیں اور آپ کو فراموش نہیں کر رہے ہیں بے شک بے شک کہ جب سر امیر المومنین علی ابنی عبی طالب علیہ الصلاة والسلام پہ ضربت لگی ہوئی ہے اور وہ زہر میں بجی ہوئی تلوار کہ جس کی وجہ سے سر امیر المومنین علی ابنی عبی طالب علیہ الصلاة والسلام شگافتہ ہے بیٹیاں پاس ہیں بیٹے پاس ہیں مولا چاہیں تو کوئی اور گفتگو بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر یاد ہیں تو شیعان امیر المومنین بے شک بے شک سبحان اللہ جتنی باتیں مولا نے یہاں حسنین سے کی ہیں فرض محال لی سب محال اگر بالفرض وہ نا بھی کرتے تو حسنین کی ذات تو کامل ہے خود حسنین تو حسنین حضرت زینب حضرت امی قلصوم سلام اللہ ان کی زوات مقدسہ تو کامل ہیں پھر کیوں کر رہے ہیں میری بیٹیوں کے لیے میری بہنوں کے لیے ہماری ماں کے لیے میرے بہائیوں کے لیے میرے لیے ہمارے لیے مولا ہمیں یاد رکھے ہوئے ہیں آخری وقت بھی دعا یہی ہے پیغام ہماری کیا مجال پیغام دے سکیں لیکن التجا یہی ہے التماس یہی ہے ریکویسٹ یہی ہے اپنے دیکھنے والوں سے کہ جو علی وقت آخر بھی ہمیں نہیں بھولے کوشش کیجئے اپنی زندگیوں میں اس علی کو فراموش نہ کریں بہت شکریہ آغا صاحب بہت خوبصورت انداز انشاءاللہ کہ آپ کو دوبارہ کبھی زحمت دیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم وسیعت نامہ مولای کائنات کو مکمل پہترین انداز سے آپ کے درمیان پیش کر سکیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ